پاکستان کے دشمن کی آرمی کی نیندیں اڑ گئی ہیں دوستو پاکستان کو زہری طور پر بڑی مشکلات کا سامنا ہے لیکن پاکستان نے اپنے دفاع کو ناقابل یقین بنا دیا ہے جو بھارتی کہتے ہیں کہ پاکستان آئے روز کرز لے رہا ہے اور سلامی ممالک سے مدد مانگتا ہے تو ان بھارتیوں کو میرا جواب ہے کہ پاکستان کیسے بھی کر کے اپنے دفاع کو اتنا مضبوط کر چکا ہے کہ بھارت اب کبھی بھی پاکستان پر حملہ نہیں کر سکتا جس کی واضح مثال کیونکہ بھارت کہتا تھا کہ ہمارے پاس رافیل تیارے آگے تو ہم پاکستان پر سرجکل سٹرائک کریں گے پاکستان کو تباہ کر دیں گے لیکن بھارت کی جانب سے ایسا کچھ نہیں دیکھا گیا کیونکہ دوستو بھارت صرف باتیں کر سکتا ہے دوستو یہ بات سچ ہے کہ اتیاروں کا جدید ہونا جنگ میں اہم کردار ادا کرتا ہے لیکن بھارت صرف باتیں کر سکتا ہے کیونکہ جنگ اتیاروں سے نہیں بلکہ حسنوں سے لڑی جاتی ہیں جو کہ بھارتی فورسز میں نہیں ہے دوستو پاکستان نے بہت سے ایسے اتیار بنائے ہیں یا کریدے ہیں جن کا بھارت کبھی سوچ بھی نہیں سکتا دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم جس اتیار کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جب سے اس کو پاکستان نے حاصل کیا ہے بھارتی فوجی بنکرز میں سونے سے انکار کر رہے ہیں دوستو اس اتیار کا نام ہے پاکستان نے یہ سسٹم ایک سو اٹھانوے کی تداد میں سپین سے خریدے تھے اس کے علاوہ پاکستان نے اس میں استعمال ہونے والے چودہ سو اٹھتیس میزائل بھی خریدے تھے اس میں لیکٹرونک فائرنگ کنٹرول یونٹ لگا ہوتا ہے اسی وجہ سے اس ویپن کی ایکوریسی بڑھ جاتی ہے اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں یہ کنٹرول یونٹ کیسے کام کرتا ہے فائرنگ کنٹرول یونٹ میں ایک سائٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپریٹ کرنے والا دن اور رات دونوں ٹائم دیکھ سکتا ہے اس میں نائٹ وین کا استعمال کیا گیا ہے جس کی رینج بارہ سو میٹر ہے اس فائرنگ کنٹرول یونٹ میں ایک لیزر فائنڈر بھی لگایا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ ٹارگٹ کتنی دور ہے اس لیزر فائنڈر کی رینج دو سو کلو میٹر ہے اور راکٹ لانچر کی رینج چھے سو میٹر ہے اب دیکھتے ہیں اس راکٹ لانچر کو اپریٹ کیسے کیا جاتا ہے اس اتیار کو استعمال کرنے کے لیے سب سے پہلے کنٹرول یونٹ کے ساتھ میزائل کو جوڑا جاتا ہے اس کے بعد اپریٹر اس کو آن کرتا ہے جس کے بعد فائٹ یونٹ کی مدد سے ٹارگٹ کو ایڈنٹی فائی کیا جاتا ہے دوستو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹینک موو کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ٹارگٹ کو صحیح طریقے سے ہٹ نہیں کیا جا سکتا کسی بھی حدف کو نشانہ بنانے کے لیے آپ کا ایم بالکل ٹھیک ہونا چاہیے یہی وجہ ہے کہ اس کنٹرول یونٹ میں ایک کمپیوٹر لگا ہوتا ہے ٹینک کی مومنٹ اور سپیڈ کی وجہ سے نشانہ لگانا مشکل ہوتا ہے یہ کنٹرولر یونٹ اپریٹر کو بتاتا ہے کہ کس ٹائم ٹینک کہاں ہوگا جس کی وجہ سے اپریٹر اپنے حدف کو صحیح نشانے پر سیٹ کرتا ہے حدف سیٹ کرنے کے بعد لوگن پریس کیا جاتا ہے اس لانچن میں جو میزائل استعمال ہوتا ہے اس کو دو موڈز میں استعمال کیا جاتا ہے ایک ٹار موڈز اور دوسرا سٹیٹ موڈز ٹار موڈز میں جب میزائل فائر کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے میزائل اوپر کی طرف موف کرتا ہے پھر نیچے آکر ٹینک کو ہٹ کرتا ہے ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ ٹینک کا سب سے کمزور حصہ اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے ٹینک کو زیادہ نقصان پھنچانے کے لیے ٹینک پر ٹار موڈ استعمال کیا جاتا ہے سٹیٹ موڈ کو اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب ٹینک بالکل سامنے ہو دوستو اس سسٹم کا وزن چودہ کلو گرام ہے جس میں نو کلو گرام میزائل کا وزن ہوتا ہے اور چار سے پانچ کلو گرام وزن فائر کنٹرول سسٹم کا ہوتا ہے اس کی ریج تین سو سے چھ سو میٹر ہے یہ ایکو ریٹ لیس راکٹ لانچر ہے جب اس سے میزائل فائر کیا جاتا ہے اس کا بیک جیٹ کا بہت کم ہوتا ہے یعنی اپریٹ کرنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا یہ ایک آدمی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اس کا ویٹ بہت کم ہوتا ہے اور آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ کیری کیا جا سکتا ہے یہ ایک ہائی اپریٹ راکٹ لانچر ہے اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کو کندے سے فائر کیا جاتا ہے اگر کسی جگہ سے اس کو ٹینک پر فائر کر رہے ہیں اگر وہ جگہ تھوڑی ہو تو پھر بھی اسے فائر کر سکتے ہیں فائر کرنے کے بعد لانچر کو زائع کر دیا جاتا ہے مطلب اس کو دوبارہ استعمال نہیں کیا جا سکتا فائر کنٹرولر سسٹم کو دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے دوستو یہ ایک سنگل یوز راکٹ لانچر ہے جس کو پاک آرمی بڑی تداد میں استعمال کر رہی ہے اس کی قیمت بہت ہی کم ہے یہ لانچر دوہزار پندرہ میں پاکستان نے سپین سے حاصل کیا تھا آر پی جی ٹونٹی نائن اس کی جدید نسل ہے دوہزار سولہ میں پاکستان نے دو سو سے بھی زیاد راکٹ لانچر اور دوہزار سے بھی زیاد مزائل خود بنائے تھے اس کا ایک سو ایک ایم ایم کا راکٹ کسی بھی جگہ ٹینک کسی بھی بنکرز کو تباہ کر سکتا ہے اس کو خاص طور پر بھارتی بنکرز کو اڑانے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے کچھ عرصہ پہلے آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک ویڈیو جاری ہوئی تھی جس میں بھارتی بنکرز کو تباہ کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا ان کو تباہ کرنے میں اس لانچر کا استعمال کیا گیا پاکستان کی سراکل لانچر کے آنے کے بعد سے بھارتی فوجیوں نے اپنے بنکرز میں سونا چھوڑ دیا ہے دوہ تو یہ تھا پاکستان کا فقریہ اتیار اب بات کی جائے بھارت کی تو بھارت کے پاس بھی اس کے مقابلے میں بہت سے ایسے اتیار ہیں لیکن بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بھارتی اس طرف باتیں کر سکتے ہیں عملا کچھ نہیں کر سکتے دوستو بھارت ویپنز کی دور میں اس چھتے میں سب سے آگے ہے بھارت کے پاس ایسے اتیار موجود ہیں جن کا استعمال پاکستان کو نقصان پھنچا سکتا ہے لیکن اتیاروں کو استعمال کرنے کے لیے حوصلہ کی ضرورت ہوتی ہے اور بھارتی فورس کے پاس حوصلے کی بہت ہی کمی ہے دوستو اس کے ساتھ میں اپنے دوستوں کو جواب دیتا چلو جو ہمیں کمنٹ کر کے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اپنے ان اتیاروں کو بھارت کے خلاف استعمال کیوں نہیں کرتا دوستو پاک فورس کا موٹو ہے اپنی حفاظت کرنا پاک خوش پہلے حملہ نہیں کرتی لیکن دشمن کو موت اور جواب ضرور دیتی ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں اپنی عراض سے ضرور آگاہ کیجئے گا دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور نئے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم ہر روز پاکستان کی کسی نہ کسی دیفنس ٹکنالوجی پر ویڈیو بناتے ہیں جس کا مقصد آپ لوگوں کو پاکستان کی طاقت سے آشکار کرنا ہے جس کی وجہ سے پاکستان طاقت کے توازن کو برقرار رکھے ہوئے ہیں دوستو ہماری ویڈیو اگر کوئی پاکستانی سن لے تو ان کا سینہ فقر سے چوڑا ہو جاتا ہے جبکہ یہی ویڈیو کوئی دشمن سن لے تو اس پر خوف سے لرزہ تاری ہو جاتا ہے دوستو اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا تب تک کے لیے اللہ نگے بان موسیقی موسیقی